اسلام علیکم ناظرین ناظرین سہمین شریف میں حضرت لال شہباز کلندر علی رحمہ کے مزار اکدس سے تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر دور ایک مقام ہے جس کا نام ہے پنچتن باغ اس باغ کے بارے میں دو چیزیں مشکور ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر ایک میٹھے پانی کے چشمہ ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر مولا علی مشکل کی شاگی کے چہرے لگتی تھی اور ہم اس کی زیارت کرنے کے لئے پنچتن باغ کی طرف فروانہ ہو گئے ہم لوگ پنچتن باغ پہنچے جگہ کافی خوبصورت تھی درخت پودے کافی زیادہ لگے ہوئے تھے اور یہ اس چشمے کا پانی ہے جو کہ دو سے تین کلومیٹر دور سے چشمے سے نکل کر آ رہا ہے ناظرین یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت علی کرم حلا وجل کریم کی کچھے لگتی تھی اب جو لوگ اہل نظر ہیں یا مراقبہ کرتے ہیں وہ لوگ یہ نظاریں بالکل دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ آپ کو چشمے کے پانی نظر آ رہا ہے یہ بڑے دور سے آ رہا ہے اور یہ کافی سپیڈ میں آ رہا ہے اور یہ اسی طرح سے پتہ نہیں کتنے ٹائم سے یہ چل رہا ہے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں چشمہ دیکھنے کے لئے قدرتی چشمہ ہے یہاں کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ نکل کے چشمے کی طرف اور ہم پانی کی کنارے کنارے چل دئیے یہ جو پانی ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ ایک قدرتی چشمہ کا پانی ہے جو کہ ایک اللہ کا موجزہ ہے یہاں سے ڈیٹھ سے دو کلی میٹر آگے زمین سے یہ چشمہ کا پانی نکل رہا ہے اور یہ کرسٹل کلیر پانی ہے باقی ہم وہاں پر جا کے آپ کو اس جگہ کی پوپ مکمل وہ ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں ہم خود اس جگہ پہ پہلی بار جا رہے ہیں یہاں پر جو آس پاس کا علاقہ ہے یہاں آس پاس ہمیں دور دور تک عبادی کی کوئی اثار نظر نہیں آئے یہ علاقہ کافی بیران ہے لیکن یہاں پر لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں اس جگہ کی زیارت کرنے کے لئے زیارت کرنے کے لئے جگہ تو کافی جنیات والی ہے یہ جنیات والی جگہ ہے کافی ملانگ آتے ہیں کافی آتے ہیں چلا کشکو یہ جتنے آگے بھی چھے چلا کچھ یہاں کے کیا ہے دکٹر صاحب یہاں کے سلیپا ہے وہی انہی علاقوں میں انہی علاقوں میں پہلے آتے ہیں عبادت کرتے ہیں چلا کارتے ہیں اس کے بعد پھر جاتے ہیں اپنی گدی پہ اس کے بعد وہ دیچے چلے جاتے ہیں پھر لوگوں کی گدیاں سیدھی ہوتی ہیں آگے ان کی نسل وہ کھاتی ہے بیٹھ کے وہ یہاں پہ آگے مشکلات کارڈ کے گدی بناتے ہیں بس ان کی زندگی کی اتنی سٹوری ہے کیوں جی دکٹر صاحب یہ میرے دوست تھک چکے ہیں میرے خیال میں اس لئے راستے میں بیٹھ گئے ہیں پانی کیسے نکلتا ہے آپ نے کمی دیکھا ہے کیسا بیوٹیو ہلس دیو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے سلام علیکم ہم پہنچے ہیں جی اپنی جگہ پہ جہاں پر ہم نے آنا تھا یہ وہ جگہ ہے یہ قدرتی چشم ہے جی وہ ایک پلین کرے پانی ابلتا ہوا سامنے ناظرین یہ وہ چشم ہے کہ جہاں سے میٹھا پانی نکل رہا ہے پانی ابل ابل کر نکل رہا ہے اور اس چشمے کی خاص بات یہ ہے کہ پانی یہاں سے نکل کر انچی طرف بیہ رہا ہے اور کافی سپیڈ میں نکل رہا ہے اور اس جگہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ کی نشاندئی حضرت لالچ سہباز کے لندر نے کی تھی یہاں سے ہم نے چشمے کا پانی پیا جو کہ واقعی کافی میٹھا تھا ناظرین آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ اس چشمے کا پانی کرسٹل کلیر ہے بہت زیادہ ساف پانی یہ جگہ گا اور بے شک یہ اللہ پاک کا موجزہ ہے کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور وہ جگہ بنی ہے وہاں سے آگے جا رہا ہے جو ہم نے آپ کو راستے میں دکھایا وہ جو انہوں نے نالی اسی بنائی بھی ہے جہاں سے پانی یہ جا رہا ہے چشمے کا تو وہاں سے گزر کے یہ کافی دور تک جا رہا ہے پانی چشمے کا اس چشمے پہ تعمیراتی کام جاری ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم کوئی راستے آئے رہے ہیں یہاں پر آئے ہیں وہ پتہ ہی آپ کو لال شہباز کے لندر لال بادشاہ ادھر آئے ہیں ادھر مولا مشکل کے شاہ علی کا پتہ ہے ادھر جشمہ کچاری بھی ہے اور جشمہ بھی ہے زیارت کرنے آئے ہیں پاکوں کی مرشد ہیں لال بادشاہ مرشد ہیں ان کے در کے نوکر ہیں لاجپال کے لندر ادھر بھی جو ہے بہت نظارہ پاک بہت سکون ملتا ہے مرشان کے کرم ہے کرم ہے بہت زیادہ سکون کے تلاش میں آئے ہیں جی سکون کے تلاش میں آئے ہیں ادھر ملتا بھی ہے سکون کوئی چیز محسوس کی ہے جی پہ لگو ماشاء اللہ وہ جہاں پر علم لگا ہوئے ہیں علم لگا ہوئے ہیں اللہ پاک آپ کی محبت سلامت رکھیں ناظرین آج کی ویڈیو کو لیتنا ہی ویڈیو پسند رہی ہو تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلیس کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے جلدی ملکات ہوگی فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی